موسیقی موسیقی دیش پورے جوشو اللاس کے ساتھ اس ویجے دشمی کے پرو کو مناتا ہے ویجے دشمی کا پرو ایک سانکیتک پرو ہے جس میں برائیوں کی ہار ہوتی ہے اور اچھائیوں کی جیت ہوتی ہے شورج جیتی ہے ویرتہ جیتی ہے سمتہ جیتی ہے اور برائیاں ہار جاتی ہیں تو یہ اس سوے مارکٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرے مارکٹ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ بازار کے اندر پیسیمسٹک سوچ ہار جائے بازار کے اندر ہمارے اگر کوئی افغون ہے ٹریڈنگ کو لے کر وہ ہار جائے اگر بازار کے ساتھ ہمارے کو کوئی ویرتہ دکھانی ہے تو ہم اپنے بل کے ساتھ اس کے ساتھ آگے بڑھیں تو سارے کے سارے جو بھگوان شیر رام کے اندر گونتے ہیں یا فیستہار سے جو ہم کو ملتے ہیں وہ ہم بازار کے اندر بھی اپنے اپنے ٹریڈنگ اور اپنے اپنے انیسمنٹ کے طریقے سے بدل بھی سکتے ہیں اور اس بیچ نہ کہول یہ سب چیزیں بدلنے کا ایک بہترین موقع ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ دشیرہ تو ایک ایسا افسب ہے جس میں کوئی مہورت تک نہیں دیکھا جاتا آپ نے آپ میں شب مہورت ہوتا ہے یہ خیر اس بیچ اب تین مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس شب مہورت کے ساتھ اس دشیرے کے پرف کو منانے کے ساتھ رام بان شیر یہ ایسے بان ہیں ایسے شیرز ہیں جو بلکل اچوک نشانے پر ہی لگتے ہیں اس لئے سارے کے سارے اس دھروندھر آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہے ہوں گے جو کہ یہ رام کے سوروپ جیسے ہی ہیں اور سب کے سب آپ کو بہترین شیر آپ کو دیں گے وکاسیٹ ہی ہمارے ساتھ ہیں سنجیب بھسین ہیں تینوں آپ کو اپنے بہترین شیرز آپ کو بتائیں گے تاکہ اس کارکرام کو ہم رام بان شیر ایسے ہی نہ صرف نام سے نہ رکھیں بلکہ واسطہ میں شیر رام بان طریقے سے آپ کے پورٹ فولیو کو بہترین کر دیں عویناش بہت بہت شکریہ آپ کا سمیں دینے کے لیے سنجیب جی آپ کا بھی شکریہ آج سمیں دینے کے لیے اور مسٹر سیٹھی آپ کو بہت بہت شکریہ آج سمیں دینے کے لیے سیٹھی سب آپ سے شروعات کریں تو آج آپ کا پہلا رام بان شیر بلکل ڈمپی پہلے تو آج اس نوراتری اور وجہ دسمی کے موقع پر میں آپ کو سنجیب جی کو اور عویناش جی کو اور آپ کے جی بزنس کے سبی درسکوں کو ہر دیکھ سب کامنا ہے دینا چاہتا ہوں اور جو میں نے آج تین سیر آئیڈنٹیفائی کرے ہیں اس میں تینوں الگ الگ سیگمنٹ سے کرے ہیں ایک لارج کیپ ہے ایک میڈ کیپ ہے اور ایک سمال کیپ ہے جو سب سے پہلے لارج کیپ سٹاک کی میں بات کرنا چاہوں گا جو پہلا سٹاک ہے وہ ہے بجار کا دیگر جو بھارت کی سب سے بڑی کمپنی ہے مارکٹ کیپ کے لیہات سے ریفائننگ بزنسز ہے اب یہ کمپنی جو نیو ایج بزنسز ہے جیسے ریٹیل ہے ٹیلی کوم ہے اس میں بھی اتر چکی اور وہاں پہ بہت ہی شاندار کر رہی ہے ان کے سبی سیگمنٹ دی آر آل فائنگ آر آل سیلنڈرز آج اس کے نتیجے بھی آنے ہیں مجھے لگتا ہے نتیجے بہدی شاندار ہوں گے کمپنی کے ہم نے پچھلے کچھ تیمائیوں سے دیکھے ہیں سب سیگمنٹ میں بہت اچھی گروہ درج کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے آنے والے کوارٹرز میں آنے والے سالوں میں یہ کمپنی بلکل ایک اچھی در سے گروہ کرتی جائے گی اور ایک بہترین سٹاک ہے جو کی لمبی افدی کے لیے ہر نیویشک کے پورٹفولیو میں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ جو حالی میں کریکشن آیا ہے تیرہ سو تیس کے لیول سے یہ کریکٹ ہو کے ابھی گیارہ سو ستر پیچھتر کے لیول پہ سٹاک ایویلیبل ہے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے لمبی افدی کے نیویشکوں کو کھریداری کرنے کا اور جیسے آپ نے ٹیم چوز کریے بلکل ایک رامبان ہے جو کی اپنے ٹارگیٹ کو ڈیفینیٹلی ہیٹ کرے گا مجھے لگتا ہے اس سٹاک کو کرنٹ لیولز پہ کھریدنا چاہیے میرا ایک سال کا لکشہ رہے گا سولہ سو روپے کا ٹھیک ہے ایک سال کا لکشہ سولہ سو کا اب یہ اس کمپنی کے ساتھ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ صرف آئلین گیس کی کمپنی نہیں ہے بلکہ اب تو ریٹیل سیگمنٹ میں بھی دیش کی بڑی کمپنیز میں سکھا نام آتا ہے دوسرا جیو کو لے کر تو پتا ہے جو اگریسیف پلان انہوں نے چلا رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ساتھ ساتھ یہ فائیور اپٹیکلز کے بھی جال کو دیش میں بچھانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے جڑیوی سرویسیز بھی دیش میں پہنچائی جا سکے تو جس طرح کا پلان جس طرح کا کیپیکس جس طرح کا سوچ ریلائنس انڈسٹریز کی ہے وہ اپنے آپ میں کافی بڑی ہے اس لئے ٹارگٹ بھی کافی بڑے سولہ سو کا ٹارگٹ ہے ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ جایا جا سکتا ہے پیسے بھی پورٹفولیو میں ریلائنس نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پورٹفولیو میں ویٹیج ہی نہیں ہے تو اس لئے ریلائنس میں اس پہ کانفیڈنس رکھے ایک بار دھیان دیا جا سکتا ہے ویسے آپ کے انٹرسٹنگ ہے ایک آپ کا اگر بڑا شیر راون ہے سیٹھی صاحب تو ایک آپ کے میٹ کے پٹیگری کا کمکران اور چھوٹا میگنات بھی ہو سکتا ہے تو تینوں شیر کی جو آپ کیٹیگری بتا رہا تھے ایک میٹ کے پٹیگری سمال کیا ہے اور اپنے لارچ کیاپ رکھا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے پہلا شیر ہوگے آپ کا یہ راون والی کیٹیگری کا یعنی بڑا اور مجبوط شیر ہے وہ سولانس ہوگا ہے یہ آپ اس میں ریانس پہ دھیان رکھیں بزین صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کی طرف سے آپ کا شیر کونسا ہے یہ پہلا شیر جو کی رامبان ہے ہاں تو ڈمپی پہلے آپ کو آپ کے درشکوں کو اور سہیوگیوں کو سب کو بہت بہت آشتومی کی سب کامنا ہے اور آتے والے دشہرہ تو بھگوان رام کی دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں ایک ان کو مریادہ پرشوتم کار گیا تھا مریادہ پرشوتم کا عارض ہے کہ چودہ سال بنواس کیا لیکن پران جائے نہ وچن نہ جائے تو دھیریا رکھئے اور شہر بزار میں لمبا سوچئے اگر آپ اچھے شہر لیتے ہیں اور سب سے پہلا شہر ہوئے گا ITC ITC ایسے ہی اگر آپ لمبا سوچتے تو 1992 میں مارکٹ کیاپ پچاس آر کروڑ تھی اور آج 23 سال بعد اس کی مارکٹ کیاپ چار لاکھ کروڑ ہے سمپلی دہ بیسٹ بزنس گوئنگ چاہے وہ سگریٹ جو وولیوم کم ہو رہی ہے ایف ایم سی جی ہوتیل پیپر اور جو ان کے ایگری پروڈکٹس بہت ہی سٹرونگ ایک اپ سائز میں ہے سارے سم آف پارٹس میں ITC بکمز ا مست ان یور پورٹ فولیو اور ہمیں لگتا ہے کہ اگلے ایک سال میں ساڑھے تین سو سے پونے چار سو کا بھاؤ آپ کو ITC میں ملنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات ITC کو لے کر آپ نے کئی بار دو رہی بھی ہے اور آپ نے بھی کہا تھا کہ ITC ہمیشہ کتھرے ٹھیک رہے گا اور دیکھیں اس بزار کے اتھل پتھل کے اندر ITC کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اگر آپ کے پاس ITC تھا تو آپ کم سے کم اس چیز کا رہت کی سانس لے رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ITC ہے ہم کو کوئی کسی طرح کا کوئی ڈیمیج ہوا ہی نہیں اور بڑھانے میں جیسے اب ایک بزنس نہیں بلکہ پانچ پانچ بزنس ہے ایگری ہے ہوتل ہے پیپر ہے سیگرٹ ہے اور اس سارے کے سارے کاروبار ڈیری اپنے آپ میں ایک بڑا بزنس ہو چکا اب ان کے لیے تو اس سارے کاروبار ایک بھاو میں ساڑھے تین سو کے ٹارگٹ کے ساتھ مل جائے تو کیا بھو رہا ہے ابھی تو ساڑھے تین سو کا ریٹ ہے بھی نہیں ITC کا اس پہ دھان رکھیں بسین صاحب کا ہمیشہ کی طرح پسندیدہ شیئر یہ ہے عویناش اس بیچ میں سا جوڑ چکے ہیں عویناش آپ کی طرف سے آج کا پہلا رامبان شیئر عویناش آپ تک آواز آئیے شیئر عویناش سے بھی بات نہیں اپا رہے ٹھیک ہے واپس کرنیکٹ کر لیں گے ان کو سیڈی سا میں اپکرس واپس آ رہا ہوں آپ نے ایک بڑا شیئر تو ہم کو بتایا رنائنس انڈسٹریز اب میٹ کیٹگری کا کونسا شیئر ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں بلکل دنپی جو میٹ کیپ سیگمنٹ سے میں نے سٹوک چوز کیا ہے وہ ایک دگج کیو ایس آر ہے کوئی سروس ریسٹرو سمجھ لیجیے جو بلین فوڈ ورکس ایک بہتی شاندار کمپنی ہے بہتی شاندار پردرشن رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے یہ فرنچائزی ہے ایک ڈومینوز پیزا اور ڈنکین ڈونٹس کی جو کی بھارت کے علاوہ نیپال بانگلہ دیش اور شریلنکا میں بھی ان کے آؤٹلیٹس ہیں اب بہتی ان کے قریباً بھارت میں ٹوٹل ساڑھے گیارہ سو کے قریب آؤٹلیٹس ہیں اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے بھارت میں ایک پاپولیشن ینگ ہے پھر جو ڈسکریشنری انکم میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہو مجھے لگتا ہے ان جیسی جو ریسٹروز ہیں ان کے لیے فیوچر بہتی برائٹ ہے بہت اچھا پردرشن پچھلے کچھ سالوں سے رہا ہے اور مجھے لگتا ہے آنے والے سالوں میں بھی اس کمپنی کا پردرشن بلکل جبردست رہنے والا ہے ویلیشنز تھوڑے جرور مہنگ ہے بہت مجھے لگتا ہے اپنے اوپری لیول سے ایک اچھا خاصا کریکشن ہو چکا ہے سٹاک میں ابھی یہ سٹاک کچھ بارہ سو تیس کے لگ بک ٹریڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے اس سٹاک کو کرنٹ لیولز پہ خریدنا چاہیے میرا ایک سال کا لکشہ رہے گا ساڑھے سولہ سو روپے کا ٹھیک ہے تو جملین فوڈ ورک یہاں پہ ہے اور اس میں سولہ سو پچاس تک کے ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں اور ابھی کا بھاو بارہ سو کی کٹی کری کا ہے تو بارہ سو کا شیئر آگر سولہ سو جا رہا ہے اور اس کی بچھے ریجننگ سٹرونگ ہے اور ایسے بھی آپ ڈسپوزیبل انکم کے ساتھ سے دیکھیں گے بھی نا تو کم سے کم شیئری انکم تو ڈسپوزیبل کا بڑا حصہ اس کے پروڈکٹ پہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کھانے پینے کے حساب سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹائر ٹو ٹائر ٹری سٹیز کے اندر بھی اس طرح کا چلن بڑا ہے چلن اچھا ہے برا ہے بعد بھی ایک ڈیبیٹ ہے بڑا چلن ہے چلن بڑھ رہا ہے یہ ایک بات ضرور ہے جو کس شیئر کے ساتھ دیکھ رہی ہے جبلن فوڈ ورک آپ اس پہ بدھیان رکھیں سولہ سو پچاس کا ٹارگٹ ہے خیرم کو تو بھاو اور اس کے بھاوناوں کے ساتھ چلنا ہے جو کہ دونوں ہی ٹھیک ہونے چاہیے جبلن فوڈ ورک کیسے بھاونا ہے اور بھاو دونوں یہاں پہ ٹھیک نظر آ رہی ہے عویناش آئی ہوپ آپ کا اچھی طرح سے واواز آ رہی ہوگی آپ کی طرف سے آج کا پہلا رام بان شیئر گوڑ ماننگ ڈیمپی پہلے تو آپ کو اور میڈیا کے سارے درشکوں کو گینوں گلشرا کی شکہ کامنا ہے پہلا شیئر جو ہم کو پسند ہے میڈ کیپ کٹیگری میں سٹرلائٹ ٹیکنولوجیز ہے سٹرلائٹ ٹیکنولوجیز کنٹری کی سب سے بڑی آپٹک فائیبر کمپنی ہے اور ورلڈ میں اس کا ستان سکھت نمبر آتا ہے کمپنی نے جس پرکار اپنا بزنس موڈل کھڑا کیا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ جو بھی ڈیٹا کا بھوم آنے والے سالوں میں ہوگا وہ اس کمپنی کو کافی فائدہ ڈلا گا کمپنی نے لاشٹر کافی اچھے نتیجے ڈکلیر کیے تھے کریباً تین ازار کروڑ کی ٹاپ لائن پہ کریباً ساڑھے تین سو کروڑ کا پروفیٹ ریکارڈ کیا تھا کمپنی یہ آرڈر بوک ڈیمپی کافی سٹرونگ ہے کریباً سات ازار کروڑ کی آرڈر بوک ہے Q1 کے نمبرز بھی اگر ہم دیکھے تو کافی دمدار نمبر آگے ہیں کریباً 870 کروڑ کی ٹاپ لائن پہ انہوں نے 1500 کروڑ کی پروفیٹ ریکارڈ کی ہے اور جس پرکار کا گورنمنٹ کا فوکس ہے پلس جس پرکار کا ڈیفینس اور جس پرکار کے جو بھی ٹیلیکوم سپینڈر ابھی ڈیٹا کے پر خرچہ کر رہے ہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دو سال کے لیے اس کمپنی کو یہاں پہ ہمارا لکش رہے گا قریباً 410 روپے جو آنے والے 12 سے 15 مینے میں پاسیبل لگ رہے ہیں ٹھیک ہے 410 روپے کا ٹارگٹ ہے سٹرلیک ٹیکنالوجی ایو ناش کی طرح سے دیا گیا پہلا شیر ہے آپ ایک اور چیز بھی نوٹیس کر رہے ہوں گے بازار کے اندر جو ہمارے تینوں میں مان ہے وہ اس طرح کے شیرز دی رہے ہیں جو اپنے آپ میں گروتھ والے سیکٹمنٹ ہے آپ آئی ٹی سی کو دیکھئے پہلے ہی کمپنی بہت پرانی ہے انگریزوں کے جمانے کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو نئے ورٹیکلز نئے انگلز کے ساتھ وہ کام کچھ کر رہی ہے یہ اپنے آپ میں نئے ہیں یوتھ ہے اور ساتھی ساتھ گروتھ ہے تو یہ ایک چیز ہے دوسری بات اب ہناش کہہ رہے گے سٹرلیک ٹیکنالوجی اگر آپ انٹرنیٹ کی اور پینیٹریشن کی بات بول رہے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کا بیس بتا رہے ہیں تو سٹرلیک ٹیکنالوجی اس میں ہیلپنگ ہینڈ ہو سکتا ہے آپٹیکل فائبر بچھانے والی کمپنی ہے سیٹی ساپ کے طرح سے ریلائنس انڈسٹریز پہلا شیئر آیا جو کہ دگے شیئروں میں سے ایک ہے دوسرا اربن اور گروتھ کے پانڈا ویو سے دھیان میں رکھتے ہیں جبلین فوڈ وک ہے تو اس لئے بھلے یہ تیوہار پرانا ہو ہم اس تیوہار پرانے کے ساتھ ساتھ آج بھی اس کی جو شکشہ دکشہ ہے اس کے ساتھ ہم کریکٹ ہو رہے ہیں لیکن اس سارے کے سارے شیئرز بھی کچھ ویسے ہی ہیں ان کا بیس اپنے آپ پر بہت سٹرونگ ہے اس کی شکشہ دکشہ ہے انہیں کہ ان سے جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کی بسنس پر آگی کے گروتھ پلان آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے تو بھلے ہم ایک ایسی تیوہار کو منا رہے ہیں جو کی صدیوک کا ہے رام بان شیئرز لیکن آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے شیئرز گروتھ اور پرانی تصویر کو ایک اٹھے کو مرچ کر کے لے کے آ رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بھسین صاحب کے دو شیئر باقی ہیں بھی اب ان آج پر اپنے دو شیئر بتائیں گے اور سیٹی صاحب کا ایک شیئر بھی ہے رام بان شیئرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس دو شارے کے موقع پر اس ویجے دشمی کے موقع پر ایسے رام بان شیئرز اپنے پاس رکھئے جو بلکل سٹیک نشانے پر لگے وہ نشانہ ہے منافع کا وہ نشانہ ہے کمائی کا تو اس لئے تین مہمان آپ کو سارے کے سارے بہترین شیئرز آپ کو بتا رہے ہیں اب اناش ہمار ساتھ ہے سنجیف بھسین ہے ساتھے وکاس سیٹھی آپ کو کچھ بہترین شیئر بتا رہے ہیں سنجیف جی آپ کے طرف سے دوسرا شیئر کون سے ہے آئی ٹی سی تو بہت شاندر شیئر ہے تو آپ ہمیشہ سے بتاتے بھی رہے دوسرا ایسا ہی شیئر جو رام بان ہو ہاں تو دوسرا شیئر ماروتی ہوئے گا یہ تو ماروتی ہر گھر کی کہانی ہے اور اس کوارٹر میں آپ کو ویکنس دیکھ گئی ہے ایک ونڈ ڈیو ٹو کیرلا فلڈز اور دوسرا کیونکہ یہ جو نوی ایف سی کا فیاسکو ہوا ہے اس سے سیلز میں تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن ماروتی ایک ایسا برانڈ ہے جو انڈیا میں کوئی تلنا نہیں کر سکتا ایسا کنزمشن سٹاک ہے اور آپ کو پہلی والی ہے in the last one year 6700-800 کے رینج میں آپ کو ملنے کے لیے ہے ایک آج کارٹر کے لیے ریزلٹس تھوڑے سے ویک ہو سکتے ہیں جیسے ہم کنزمشن دیکھ رہے ہیں دیوالی اور آگے فیسٹیبل سیزن آئے گا ماروتی is another name which should be in each portfolio اور میں دعوے سے کہتا ہوں ایک سال میں ساڑھے آٹھ ہزار اور اگر آپ دو یا ڈھائی سال رکھ سکے تو دس ہزار کا بھاو آپ کو واپس دکھے گا ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی تو ساڑھے آٹھ ہزار کا بھاو ہے لیکن دس ہزار کی ریپورٹس ابھی بھی کاریج نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے بھاو بھلے ہی نیچے آئے ہیں لیکن ریپورٹس اور کنوکشن وہ کاریج نہیں ہے وہ ترک ابھی بھی وہی کا وائی ہے کہ بھارت کے سب سے بڑی کنزمشن والی کمپنی ہر دس میں سے چھے گاڑیاں ماروتی کے اگر سڑکوں پر دوڑیں گی تو اس سے آپ مارکٹ شیئر یہ آئیڈیا لگا سکتے کہ ماروتی کہاں پہ اور کس جگہ پر کھڑا ہے اور انویشن نئی ٹیکنیک کو اپنانے میں اب ماروتی بھی پیچھے نہیں ہے یہ بھی جلدیلدی اس ٹیکنیک کو اپناتا ہے اور کئی بار تو مارکٹ لیڈر بھی بنتا ہے تو ماروتی پہ دھیان رکھیں یہ بھسین صاحب کا دوسرا پسندیدہ شیئر ہے اب آتے ہیں عویناش کے بات عویناش ایک اور شیئر آپ سے چاہیے ہوگا جو کہ رام بان ہو ڈمپی مجھے دوسرا سٹاک جو پسند ہے وہ کنزمشن سیکٹر کا ہے اور ہم کو یہاں پہ لکر سپیس میں ریڈکو خیطان پسند ہے ہم نے پہلے بھی یہ سٹاک ریکمنٹ کیا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ کنٹری کے تیسری لارجسٹ آئیم ایفل پلیئر ہے اور جس پرکار سے انہوں نے اپنے فینانشت لاس دو تین سال سے ریپورٹ کی ہیں پلس فرسٹ کورٹر کا نمبر ریپورٹ کیا ہے ہم کو لگ رہا ہے یہ گروت مومنٹم آگے بھی چلے گا انفاک کمپنی کی جو نوٹوردی بات پہلے کورٹر میں تھی کہ انہوں نے آلرڑی دیڑھ سو گروہ کی ڈیڈ بیلنشیٹ پہ ریپے کی ہے کمپنی کا ماننا ہے کہ دو سال میں یہ کمپلیٹلی ڈیڈ فری ہو جائے گی پلس جس پرکار سے ان کے برینڈ ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ کنزمشن سپیس میں ابھی بھی بہت جگہ ہے اس کمپنی کو گروہ کرنے کے لیے اور کوئی اگر سال بھر کا یا دو سال کا بھی نظریہ لیتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے ارننگز گروہ اور وولیم ایکسپانشن کا بینفیٹ کمپنی کو ضرور ملے گا ہمارا ماننا ہے کہ اس لیول سے اچھی کاسی اپسیڈ ملے گی اور کریبن ہمارا یہاں پہ ٹارگیٹ کریبن چار سو پچتر کا ہے ٹھیک ہے چار سو پچتر کا ٹارگیٹ کے لیے ریڈی کو کھتان رکھیں حالانکہ اس نے کافی اچھا ایک ریٹرن دیا بھی ہے لیکن ابھی بھی دم کافی ہے چار سو پچتر تک یہ شیئر چلا جائے گا یہ ابھیناش کا بھروسہ ہے دکاز جی آپ کی طرف سے آج کا آخری شیئر آپ کا جو آپ دینا چاہتے ہیں بلکل دیمپی جو تیسرا سٹاک ہے وہ ایک سمال کیپ کٹیگری کا سٹاک ہے کمپنی کا نام ہے سینچوری پلائی یہ بھارت کی پلائی ووڈ اور لیمنیٹ بنانے والی ایک دگج کمپنی ہے کمپنی کا بھارت کے پلائی ووڈ مارکٹ کا کاریبن پچیس پرسنٹ مارکٹ شیئر ہے بہت ہی زبردست برینڈز ہے ایک بہت ہی سٹرانگ دسٹریبیشن نیٹورک ہے اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے سرکار کا فوکس ہے ہاؤزنگ کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا بینفیٹ اس طرح کی کمپنی کو ہوگا اور اس کے علاوہ جو پسلے سال جی ایسٹی کا ایمپلیمنٹیشن ہوا اس کے بعد سے جو انورڈیز سیکٹر سے کمپیٹیشن بھی کم ہوگا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ سینچوری پلائی جیسی کمپنی کو ہوگا ہم نے حالی میں دیکھا پروموٹرز نے بھی اوپن مارکٹ سے ایک ریگولر انٹرویل میں اس سٹوک کو خریدہ ہے اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے یہ کمپنی آنے والے تین پات سالوں تک کم سے کم 20% کی سی اے جی آر سے گروہ کر سکتی ہے تو بہت ہی اچھی اپورجنٹی ہے ان بیٹن ڈاؤن لیولز پہ اس سٹوک کو خریداری کرنے کا مجھے لگتا ہے اس سٹوک کو دو سو دو سو دس کے لیولز تک بلکل خریدنا چاہیے میرا ایک سال کا لکش رہے گا تین سو پتچیس روکے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساڑھے ساتھ پرسنٹ کی گروہ کے ساتھ آگے چلیں گے تو اس گروہ کے اندر سینچری پلائی پیچھے کیوں ہوگا اگر ہم جی ایس تی کی بینیفٹ کاؤنٹ کریں گے تو پلائی انڈسٹریز کے لیے کیوں نہیں ہوگا ریگولر مارکٹ کرنے در سب سے بڑا پلیئر ہے ون وے ویل بھی لاغو ہو چکا ہے تو یہ بھی ایک بڑا بینیفٹ رہا ہے اب تک ان سب کمپنیز کا کیونکہ ان کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی کافی زیادہ ہے یونٹ اور مارکٹ دونوں میں ایک فرق بھی ہوتا ہے کئی سارے بینیفٹ سب بھی اور بھی ہیں جو کہ پلائی انڈسٹریز کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے تو اس لیے سینچری پلائی دو سو چھے آج کا بھاو تین سو پچیس کا ٹارگٹ ہے اس پہ آپ دھیان رکھ سکتے ہیں اب انہاش کے تینوں شیر پورے ہوئے سنجیو جی کا ایک شیر ابھی باقی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں سنجیو جی آپ کا ایک اور شیر ہاں تو میرا تیسرا شیر لارسن اینڈ ٹوبر ہوئے گا اور یہ اس کارن سے ہے it is one of the largest capital equipment makers in the country اور انفرا میں سب سے بڑا روجہنگ ہے order book بہت strong ہے اور ساتھ میں جو 25% business middle east میں ہے وہ تیل کے بڑھنے سے واپس بہت strong attraction میں expand کر رہا ہے کمپنی نے اتنی confidence دکھایا کہ انہوں نے اپنے stock کی buyback announce کیا جو کبھی نہیں کیا which tells you that the confidence they have in the local and overseas business ساتھ میں private اور public capex میں کافی ہمیں expansion دکھ رہی ہے تو آگے جاتے ہوئے ہمیں لگتا ہے L&T should be in every portfolio and it will create a lot of wealth immediately میں ساڑھے چوتہ سو کب آؤ لیکن اگر آپ ڈیٹھ سال رکھیں تو ساڑھے سترہ سو تک کب آؤ مجھے دکھتا ہے L&T میں جب بھی ایک کوئی سی بڑی کمپنی کے top management ایجر سے ادھر ہوتی ہے تو کہتے ہیں شیئر پہ کافی دباؤ پڑتا ہے L&T نے وہ دھارانہ غلط کی ہے ایک structural company ایک بہترین structure کے ساتھ آگے بڑھنے والی کمپنی اگر اس کو top management کو بدلہ ہو بھی جائے پھر بھی شیئر اور growth کو لے کر کوئی دکھت نہ ہو وہ L&T نے سکھایا L&T نہ کبھل بھارت کی بلکہ تک global play بھی ہے یہ تو بگاڑا اپنے درہات لکھتی بھی ہے کہ یہ بھارت کی global company ہے اور خاری دیشومن کا بہت اچھا بزنس ہے جہاں پر کچھے تیل کے دام 80 ڈالر کے اوپر بنے رہنے سے کافیت تک strength وہاں پر بھی بنی ہے L&T 1750 کا target اس پر بھی دھیان رکھا جائے अبھیناش آپ کی طرف سے آج کا آخری شیئر डیمپی آخری شیئر جو مجھے پسند ہے وہ basically agro اور 3 wheeler engines کی ایک company ہے جس کا نام ہے گریوز کورٹن گریوز کورٹن ایک 700 سال پرانی company ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ company نے لگاتار اچھے company کے رنتیجے بھی declare کیے اور dividends بھی اچھی دیتی ہے in fact company کا business model well diversified ہے یہ 3 wheeler players کیلئے engines بناتی ہے pump set, gen sets بھی ان کے کافی اچھے products ہیں agro equipment میں یہ tiller بناتی ہے اور after sales میں انہوں نے ابھی حالی میں کافی اچھی طرح سے component sales کا business شروع کیا ہے جو نوٹوردھی بات اس company یہ ہے کہ company بالکل debt free ہے return on capital employed return on equity کی بات کرے تو قریباً 20-21% self generating ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ most importantly ابھی جس پرکار سے agro equipment کا focus ہے اس company کو ضرور agro initiatives ہے اس کا فائدہ ملے گا ہمارا ماننا ہے کہ اس سال company قریباً 9-10 روپے کی earning record کرے گی اور اگلے سال 12-13 روپے کی earning آنے کی اپکشہ ہے اور بھاو اپری level سے کافی گر چکا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے قریباً 10 کے پی پہ FI 20 پہ یہ شیئر مل رہا ہے تو اس کو ضرور خریدنا چاہیے سالور میں ہمارا یہاں پہ target رہے گا قریباً 200 روپے روپے کا target ہے 170 سال پرانی company ہے اور آنکڑوں کے لحاظ سے تو یہ بھی ہے کہ ہر ایک منٹ میں ایک انجن بنانے کی شمتہ ہے اس company کی اور دوسرا چھے بڑی انڈسٹریز کی الگ الگ جگہ پر set up ہے تو آپ اس پہ دھیان رکھ سکتے ہیں خیر آپ کی سکرین پر وہ سارے شیئرز دکھ رہے ہیں جو آج کے مہمانوں نے امکو دیئے ہیں اور یہ رامبار شیئر ہیں اس ویجے دشمی کے دین پہ ITC آپ ایک بار دھیان رکھیں مارکتی سیزوکی L&T سٹار لائٹ ٹیک اور ریڈی کو کھتار یہ پانچ شیئر اور دوسری لسٹ میں گریفز کوٹن سینچری پلائی ریلائنس انڈسٹریز اور جبلنٹ فوڈ وک ہوں گے یہ سکرین پہ آپ کے سامنے پرائیس اور اس کے ٹارگیٹ پی ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سنجیب جی آپ کا آج کارکہ میں جھوڑنے کے لئے ویناس شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ ویکاز جی آپ کے بہت بہت شکریہ آج اس خاص کارکہ میں جھوڑ کے اس سارے سارے رامبار شیئر بہترین شیئر بتانے کے لئے امید کرتے ہیں اس بار کی وجہ دشمی آپ کے لئے پورٹ فولیو میں بھی وجہ لے کے آنے والی ہے اگر وجہ کو لے کر کچھ تیر چاہیے کچھ بان چاہیے تو رامبار شیئر آپ کے لئے نبسکار